بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری یعنی جمع کرنا کیسا ہے جائز ہے یعنی شریعت کا کیا حکم ہے حدیث میں آتا ہے انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدرکہ الفجر وہوا جنوب من اہل ہی یہ حدیث ترمی شریف میں مل جائے گی حدیث نمبر سات سو ستر کھول کر دیکھے گا جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اپنی بیویوں سے رات میں ملا کرتے تھے جمع کرتے تھے ہم بستری کیا کرتے تھے یہ بات حدیث سے ثابت ہے اسی لئے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا جمع کرنا بلا تردد بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں ذرا سمجھنے کی بات ہے روزے کی حالت میں نہیں ہو یہ یاد رکھے گا رمضان کا مہینہ تو ہو کوئی بات نہیں ہے لیکن روزے کی حالت نہیں ہو روزہ رکھا ہوا ہے روزہ رکھا تھا اب جو ہے وہ بیوی سے مل رہا ہے جمع کر رہا ہے ہم بستری کر رہا ہے اب جائز نہیں ہے گناہ ملے گا اگر یاد رہتے ہوئے بیوی سے یہ کام کر لیتا ہے تو پھر کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اگر غلطی سے کر لیا ہے غلطی سے مطلب ہے غلطی سے بھی تو ہو جائے گا لیکن یاد اگر نہ ہو یاد رکھے گا اگر یاد نہ ہو روزہ یاد ہی نہیں تھا بیوی سے مل لیا جمع کر لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کی حالت میں بھی اگر روزے دار ہوتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے بھی لیکن اگر یاد رہتے ہوئے کر لیتا ہے بیوی سے ہم بستری یا جمع تو پھر اس صورت میں کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا قضہ بھی روزہ رکھنا پڑے گا اور گناہ بھی ملے گا اس کو معافی مانگنا پڑے گا اللہ سے لہذا جو حضرات یہ کہتے ہیں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ پورے رمضان کے مہینے میں بیوی سے مت ملو بیوی کے پاس مت جاؤ بیوی سے جمع کرنا حرام ہے گناہ ہے ناجائز ہے یہ سب غلط باتیں ہیں شریعت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے حدیث پیش کر دیا یہ جس کے خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں